ممتہ بنر جی کی قیادت میں اس علاقے کے لوگ اگر اس سرزمین سے آپ کو انقلاب کا ایک راستہ دیں گے اور ہمارے اس زمین ہمارے اور آپ کے درمیان جس سخصیت کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہوئے ہیں جو ایک متحرک اور فال ایم پی رہ چکے ہیں جنہیں آدمانے کی ضرورت نہیں ہیں جنہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہیں جنہیں جتانے کی ضرورت نہیں ہیں جنہیں دلی کے دالان میں سب سے پہلے اور اونچی آباز جس کی گوزتی ہے صلاح کے لیے وہ جناب سریف بندوپاد ہے صاحب کی ہے اور پھر سے ہم لوگوں نے امید کی شکل میں اگر ہم لوگوں نے پایا ہے جسے پورا ہندوستان کہتا ہے کہ نہ جانے کس نے ہمارے کی کوئی جادو نہیں ہے پھر بھی اثر رکھتا ہے اور نہ جانے کیسے وہ ہر دل کی خبر رکھتا ہے اردو کی بات وہ کریں ہندی کی بات وہ کریں کومیتی کی بات وہ کریں ہندو مسلمان کی بہتری کی بات وہ کریں غریب مزدور کی بات وہ کریں اسٹوڈن ناظران کی بات وہ کریں ہندوستان کی سرزمین میں ہر پچھرے ہوئے طبقے کو آگے لے جانے کی پھر بھی جس کے دل میں ہم لوگ پھر اسے امیدوار کی شکل میں پایا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بہتر نظر سے ہم انہیں کامناف کر کے پھر سے ہندوستان میں جو سیاست چلے گی مہتور اس کا جواب دیں گے مہتور سب سے پہلے میں آپ کے اسٹوڈ سے ہندوستان کی سرزمین کے ایسے لوگوں کو ہم ایسا یہاں سے پہنچا دینا چاہتے ہیں ہمارے رہنوما بیٹھے ہیں یہ ان کی بات ہیں ہم لوگ سنیں گے اپنی بات کو بہت متصر کرنا چاہیں گے کہ مٹنے کی بات کر نہ مٹانے کی بات کر اور دنگے فساد یوں نہ بڑھانے کی بات کر بنتا ہے یہ کترہ بڑی مشکلوں کے بعد پر بھر میں نہرے پھونہ بہانے کی بات کر چھوٹا سے ایک گھر ذرا پہلے بنا کے دیر پھر بعد میں جہاں کو جلانے کی بات کر ایسے لوگوں کو چھنو کی اور مطابرہ دینے کا جو سب ہمیشہ ہندوستان کو دہتت میں رکھ کے کہتا ہے کہ ہندوستان والوں سنو میں صفیح آدمی ہوں جائے بیچتا ہوں جس پر بھی چاہوں گا جھولا لے کر کے نکل جاؤں گا اس مرتبہ انہیں معلوم نہیں ہے پورے ہندوستان کے عوام نے یہ تر کر کے رکھا ہے کہ تم جھولا نہیں اٹھانا ہم رب تمہارے گلے میں اپنے ہاتھوں سے جھولا پکڑا کر کے سر ہاتھ پار کر آئیں گے یہ جنو کی مقابرہ یہ ہندوستان دوہدار چوبیس ایسا مرکز میں ایسی سرطار آئے گی جو واقعی ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو خواب دیکھا ہے ہمارے ہندوستان میں ہمارے بچوں کی تک دیل سو رہنے کڑا سے لکھی جائے لیکن نہیں یہ لوگوں کا سپنا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اپنے ان کے نصر کی قسمت کہی تیر اور تبسول سے لکھا جائے آپ کے صحیح قسمت کا فیصلہ آدانت میں ہونا چاہیے تھانے میں ہونا چاہیے کوڈ میں ہونا چاہیے کچھہری میں ہونا چاہیے نریندر موڈی کے گانان میں ہونا چاہیے عمید شاہ کی بارگاہ دربار میں ہونا چاہیے آدانی امبانی چار آدمی جہاں رہتے ہیں وہاں کانبھا دینے کا ہی کام ہوتے ہیں اب کانبھا دینے کا ہی کام ہے امار کبیس سرکار کے جنادہ نکلنے کا وقت آ گیا ہے ساتھیوں یہ ہندوستان اس ہندوستان کا آپ اپنا ووٹ اس کے خلاف دے رہے ہیں جس ہندوستان میں نائنٹی تو دیکھا آپ نے چھے دسمبر دیکھا آپ نے کالا گھنہ دیکھا آپ نے جس ہندوستان کو آزادی کے روپ میں آپ نے پایا جریانہ والے بات کے ہر ڈان پر نٹکتی ہوئی لاستہ واسطہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کوئی ایسا منظر نہ آنے پائے جس سے آپ کو افسوس ہو کہ ثابت نہیں ہے کوئی مکہ دور دور تک اور پھیرا ہوا ہے آج جھوان دور دور تک گھنجھر ہوا کے ہاتھ میں کس نے تھما دیا ہر سو لہو لہو ہے دھوان بھضا دور دور تک یہ پستاوہ نہیں ہونا چاہتی بیٹی پڑھاؤ بیٹی کا نعرہ دینے والا جو سردار ہیں ہندوستان کے دلی کے سرکوں پر کھلاری پہنوں کوئی انصاف نہیں ملتا ایک انال سے ہزار اناج پیدا کرنے والے کسان ہندوستان پھری دنیا کا پیٹ پالنے والے ہندوستان کی سرزمین دلی کے اندر جب احتجاج کرتے ہیں ان کے پیٹ پر لاتھی چارچ کیا جاتا ہے ہندوستان کا وہ منتر کے تھلاف آپ کو ووٹ دینا ہے کس ہندوستان کی سرزمین پر دلی کے اندر سجمے میں انسانوں کو جوتے کے نوک سے مارا جاتا ہے اس کے عوض میں آپ کو اپنا ووٹ دینا ہے اس کے تھلاف آپ کو ووٹ دینا ہے آپ نے ہندوستان میں سنا ہوگا جب ہندوستان میں نرندر موڈی جی نے ایک آواز لگائی تھی آئے میترو سنو کسی نے سب بہت گئے سارے ہندوستان کے لوگ بہتنے لگے لیکن جو تریل مول کونگریز کے ساتھ تھے منتہ بلیر جی کے ساتھ تھے جوناف پون کے ساتھ تھے جناب فرہا دھاکن کے ساتھ تھے جو جناب سری بندوں پاکھیا کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ سخص مکھن لگا رہا اور جو مکھن لگاتا ہے وہ ہی چونہ تھی لگائے گا اور پرے ہندوستان کو دیکھا گیا آج اس سخص نے چونہ لگا کر کے آج ہندوستان میں جب ہندوستان نے ہاتھ پھیلا کر کے کہا تھا ہمیں آزادی چاہیے ہمیں سہولت چاہیے آسانی چاہیے ہمیں آزادی جینے کا حق چاہیے تب آپ سے اپنے مذہب کے چھیننے کی کوشش کی گئی جب آپ نے نوکری بھائی نوکری کا نعرہ دینے والا شخص جب آپ نے سوار پوچھنا شروع کیا ہندوستان کے نوجوانوں نے تب ہندوستان کے نوجوانوں کو جی اشتری اور نوڑ بندی دی گئی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب نوڑ بندی کر دی گئی آدھی رات کو سارے فیصلے ہوتے ہیں مرتبی سرکار کے آدھی رات کے بعد جب نوڑ بندی کی گئی صبح میں لوگوں نے دیکھا اے کیا ہو گیا بینٹ میں لائن لگ گئی اور جملے بعد سرکار نے جب دیکھا کہ ہمیں ہندوستان کو جواب دینا ہوگا اس نے کیا کیا جس ماں کا پاؤں چھو کر کے جس ماں کو لوگ دیری مانتے ہیں جن کی دعائیں اشروعات لے کے زندگی پاتے ہیں ایسے سیاست نختارہ سرکار نے افسی برس کے اپنی ماں کو بھائی کے لائن میں لگا دیتا ہے ایسے سرکار کا تختہ کو یہی پنٹا جائے گا یقین مانیے کہ مگر بھی بنگان کو محفوظ کرانا آزاد رکھنا بڑی مشکل ہوگی یہ وہی پارٹی تیری نمون کومنیش وہی ممتابنہ جی کی قیادت ہے جس کی قیادت ہوئے پیٹیس سالہ حکومت جس نے مدر سے کو دہشت گرد اڈا بتایا جس نے تسلیم و نسلیم تک کوخصا دیا ایسے سرکاروں کو یہاں سے اکھا پھیکنے والی طاقت کو وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں پر آج بنجے والے جہاں پر دہشت گرد لوگ فیرتا پرس تصدر پسندلات کی پسند لوگ بیٹھ کر کے ہندوستان کو لیتا لیتا کرنا چاہتے ہیں یہاں گجرات پناہ کر کے چھ مہینے کے بچے کو پندور میں شیف کر کے ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہواے حساب سے تمہیں جینا پڑے گا ایسے ہندوستان کی پولیسی کو بدل دیجئے جو گزا کی بات کرے جو سہولت کی بات کرے جو کسان کی بات کرے جو اسٹوگیٹ کی بات کرے جس طرح سے منتابنر جی نے ملڑکی بنگان کو وہ چہرہ دکھایا ہے کہ سرکار ہو تو ہر آدمی کے دلوں میں کتنی اسکی میں لائی لکھی بھندار روپا شریف کنیا شریف سکولر شیف سب اس ساتھی اس اسکیم کو منتابنر جی نے نہیں دیا اس لیے نہیں تھی ان کا نام ہو اس لیے کہ ان کو خدمت کرنے کا شوق ہے اور ہندوستان کو دکھانے کا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کی ریاست کرنے پر بیٹھنے والے تم کو اگر ہندوستان کو چلانا ہے یہ راستہ ہموار کرنا ہوگا لیکن وہ راستے میں ہموار نہیں بھند کی ہندوستان کو ایسے بہران کے راستے پر لے گئی جہاں سے لوٹا کر کے کتنی صدیان لگیں گی اس ہندوستان کو سمالنے میں آئیے ساتھیوں میں اپنے بات کو بڑی طویل اور رکھ سسر کروں گی کہ دیکھئے ہماری اس منتابنر جی جن کی بات ہم کر رہے ہیں جنہوں نے آکھ چنوٹی دیکھ گیا ہے کہ تُو سانے کا قبور ہے وہ سانے کا قبور ہے کہ میں دہتا کانگا رہا ہوں ممتابنر جی کہتی ہے کہ مجھے ہے ناز کہ میں سبن میں سمندر ہوں تجھے برور ہے تُو سب کو جناہ ڈالے گا مجھے ہے تب ہی میں تجھ کو بچھا ڈالوں گی یہی زد لے کر کے آج کے لیے بہت دیر تک بہت دور تکے تچھ سرکار لانے کے لیے ایک نمبر بٹن دبا کر کے اپنے آزامی کے لیے آپ جا کر کے اپنے اپنے بسوں میں جناب سجی بندو پادیاز صاحب کو اور دیتے وقت ایک مرتبہ اپناک کی موت سوچ لینا سات سال کی بچی کا ایک جناہ جہاں ریپ ہوتا ہے جہاں نائنٹی ٹو سے پہلے گراہ ہم سادر دو بچوں کے ساتھ اور عیسا کے اندر بی جائی پی کا ممبر دارہ سن نے چلا دیا تھا مسلمانوں کو رہنے کا حق نہیں ہندوستان میں اس کے ایک نمبر بٹن دبا کر کے چلیے ہم لوگ سنوکی دیتے ہیں کہ تُو بھٹا ہے تو اچنا نابڑ ہم بھی سمندر ہیں تناروں سے اوپر جائیں گے جائی ہن جائے بنگلا ممکہ بنگی زندہ بات پرہا دھکین صاحب زندہ بات ہمارے ایم پی صاحب ہم تو کہیں گے کہ پھر سے ایم پی وہ ہو گئے ہیں صرف جسر ستا منانے کی ضرورت ہے صرف ستا لینے کی ضرورت ہے ہم اسے زندہ بات کہیں گے مارٹی پنگاڑ کیا واق سنوڑا بات آئیے چلتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو جس وجہ سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں جو سکسیت کو ہم سب سننا چاہتے ہیں آج وہ سکسیت ہمارے منچ پہ ہیں ہمارے تینیمول کانگریس کے کینڈیڈیٹ اور ہمارے منورٹی کی جان ندیم صاحب بھی ہیں میں سبوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ارفان علی تات صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ندیمول حق صاحب کو اُتری پینا کے سمانیت کریں اور بیالیس نمبر وارڈ کے کانسینر بھائی مہجی شرما آئے ہیں مہجی شرما کو بھی اُتری پینا کے سمانیت کریں جناب ارفان علی تات صاحب اُتری پینا کے سمانیت کریں ایک بار زور دارا آپ کو تعلیل اب میں شوشل ایکٹیویسٹ جناب ارفان علی تات صاحب جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگ میں ارفان علی تات صاحب سے کہوں گا کہ میں دادا کو مائک دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ارفان علی تات صاحب کچھ کہیں پھر میں دادا کو مائک دوں گا ارفان علی تات صاحب اپنی باتیں رکھیں اسلام علیکم میرے دوستوں میرے بزرگوں میری پردہ نشیمہ بہنوں آج ہم لوگ یہاں پہ سننے کے لئے شدیتہ کو آئے ہیں جو کہ ہم لوگ کے ایم پی تھے اور انشاءاللہ ضرور رہیں گے آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہوئے سننے کے لئے ہم لوگ یہ کلکتہ شہر کے میر صاحب کے جواب فرادا کیم بابی صاحب میں صرف ایک شیر کے ساتھ ہم لوگ کے حردی رزیز ایم پی ہم لوگ کے رہنما نور کلکتہ کی جان اور پارلیمنٹ کی شان جناب صدی بندو پردیو کا آواز دوں گا ایک رہاں کی لوری شاہر کے سیر پڑھنے کے بعد راہ میں مشکلیں بہت ہیں راہ میں مشکلیں بہت ہیں لیکن پہرتا کون ہے راہ میں مشکلیں بہت ہیں لیکن پہرتا کون ہے موت کل آنی ہے آج آج آئے درتا کون ہے تیرے لشکر کے مقابل ہم اکیلے ہیں مگر تیرے لشکر کے مقابل ہم اکیلے ہیں مگر فیصلہ چانہ تاریخ نہ ہوگا کہ جیتا کون ہے سنے بندو پہ جی جی جا باغ سنے بندو پہ جی جی جا باغ میں ریکوز کروں لیکن ہم لوگوں کے دادوں کو جران سنے بندو پہ جی کیا آپ لوگ کے سامنے آئیں آپ لوگ کے سامنے بات رہتے ہیں بہت بہت شکر باہت جی تاں سے شہرے گولتے دے میڈا یاد نہیں اور فیراد حکم جو میٹنگ میں آتے ہیں کلکتہ کرپوریشن کا میرہ آپ لوگ تو ضرور بہت خروش ہو جاتے ہیں فہم آج لوگ ان سے ہی سو دنگے جانے ہیں میں بہت بیٹھ بھی ہو ابھی میں وارڈ نمبر وارڈ نمبر وارڈ نمبر تھری دولو وارڈ روڈ شو کر کے یہاں پہنچا یا نادی ملحق ہمارے جانتے ہمارے دارچو سوہ کا ایمپی ہے سینی آر ایمپی ہوگے تین بار آجو سوہ ایمپی ہوگے تو تین بار ہمیں گزرک سینی آرکتہ تو تاز بھائی ہے یا اور پڑھے جنبار اطلاق بھائی ہے مجھے نمبر ایمپی کا جنر سے کچھ اور سارے نیتاؤں یہاں مجھو تائے رہے ناچھا جب بلتی ہے آج بھی پو بھی حکم مجھ کو باتیا نظر رہنا بلتی ہے بہت اچھا تو میں تو ہم تو بکوریاں دلانا چاہتا ہوں کہ چناؤں آگئے اور حسن ہے کہ میں پہلے بار چناؤں رہتے ہیں میں کلکتہ سوڑ سے نو بار جن چکا چار بار بیدھائیت بنے آج بار سمسن بنے تو اس بار میرا یاد میں آتا ہے کہ دیش کا ستھیتی بہت بڑے رکھ سے بھی دے میں دل جنے رہتا ہوں تو میں ایک اتنا فارسسٹ جو میں سچنگا ہوئی ہوگا کسی طرح کا پیمونی ستھا آج تب دیش میں کبھی نہیں ہو اور ایک محمد بیدھولت کی طرح کنہوں نے خود کیا کریں گے ان کو پتہ دیا پانچ سو ہزار روپے کا نوٹ بربادی کرنے کے بعد دیش کا کیا ملا یہ آج ہم لوگوں کو بولنے کے لئے اور میں اسی کو کیوں محمد بیدھولت کی طرح بولتے ہیں انہوں نہیں بول سکتے ہیں ہمارے دیش کا جو پارلہمنٹ بھول ہے انہوں نے سوگے اچھا تک بول لیا یہ پارلہمنٹ بھول برباد کر دیتا ہے نا پارلہمنٹ بھول ملے اٹھے مل سو کورو روپے سے نا پارلہمنٹ بھول ملے کیا ہے نا پارلہمنٹ بھول ملے ایک فائٹ سپر ہوتل کی طرح بھول ہے کیا ضرور ہے دیماغ کو آیا رام مندی بلائیں گے میں ہندو ہوں میں گامن ہوں بندوں پردے ہیں مکو پردے چٹو پردے ہیں یہ سب گامنٹ کو کہیں کہ ہندو تاسکے سب سے بڑا جائے گا لام نام کو لے کے جو راجلیت ہوں نے کیا سارے بشو میں کوئی دیش میں کوئی قدرم ملتی ہے ایک نارا دیکھیں جائے سیرام بولتے دیش کو اپنے تبجہ میں لے لیں گے لیے آپ لوگوں میں ہونے دیں گے نائی نائی تم بے بلسکاری کے کیا کیا تم بتایا تھے لوگوں کو بے بلسکار کو میں بلسکار دیں گے تم نے بتایا تھا پچیس ہجار رکھے لگ کر کے میں ہی دھولا اندھولا سویزنزہن کا فرل مانی سے رکھے لگتا تمہیں درام مندی دکھائے گیا اور سارے دیش برشی تم کو بھوٹ جائے گئے تم بے بلسکاری نہیں کاؤں گے تم پیٹرل لیزل گیش کا بھاؤ کے ہو کسی طرح سے آگے بھر جاتے ہیں اس کو گرانے کے لیے تم کیا قدم اٹھاتے ہو وہ تم نہیں بتاو گے پارلیمنٹ پہ کوئی پرسچن کا تم جواب نہیں دوں گے اور تم کو زیادہ پرشتہ کرنے سے تم ایک سو پچاس ایمپی کو ایک دن میں سنسٹے ساسپینٹ کر دیں گے میں اپلگی حلی باچپی جی کو ساتھ بھی پارلیمنٹ کے آن دیں گے وہ بھی دیش کا قدران منتری میں نے نزدیک سے دیکھا اپوزیشن کو ساتھ کیسے بات کرنا دیش باشی اپو ساتھ میں کیسے بولنا دیش کو نہیں ہے دیکھا ہے آٹھ گینرو شاشی انچل ہے سینٹر روز بڑھتا ہے ایسا ایچ سٹیٹس ہے یہ سارے اتنا بڑا دیش میں ایک ہی مہیلہ چیمکنیشتہ روکے ہیں وہ ہمارے سٹیپ کا مونٹا بینر جی یہ ہمارے گرد پر ان کو تم دبانے کیا کوشش کرتے ہیں ہمارے وہ مونٹا بینر جی کو لوگ کہتے ہیں کہ منگل کی شروعی مونٹا بینر جی چیپ بینیسٹر کی ہمارے دبانے کے لیے تم سینٹر سے جو ہے سسٹمس آتے ہیں ہوتے آتے ہیں وہ سب تم بلوکیٹ کر دیتے ہیں اس کو ایکنومک کار میں بول دے گی سینٹر گورنمنٹ اس ایکنومک کار میں بلوک اڈنگ ہے دیسٹیپ دوارڈنگ ہے سو دن کا لوگوں کا موچکار میں روپائے نہیں دیتے ہیں آباز ججانہ پر ہاؤس سنگ کال پر سریگو کے شیف پر جو موکان کانانانا اس کو روپائے نہیں دیتے ہیں تو مونٹا بینر جیر میں 5-6 مہینہ پہلے موڈی سے بھی ان کا دیکھتا ہے دفتر میں تو انہوں نے پوچھا دیدی آپ کا پائے کیسے تو دیدی کا پائے میں تھوڑا پروگلم تھے تو دیدی بولا آپ میرا پائے ٹھیک ہے آپ بہتریاں آپ سے بات کریے یہ روپیہ آپ کم دیں کم دیں گے کتنا باقی ہے ملیک لاکھ سنتر ہجار کرو تب میں نے بہتریاں یہ تو بڑا روپیہ ہے بات تو ضرور کریں لیکن آپ بہت ہجار کرو جو سوگین کا اجھ کرت کریں جو بو اور کرسکو ہوتے ہیں وہ روپیہ دے دیجئے میرا بھرست ہے کی اتنا چھوٹا مشر کا ترن ترن دے کوئی دیسیشن دے لیں گے اور یہ کام کر دیں گے لیکن نہیں دکھی بات ہوگا آپ لوگوں نے دیکھتا دیدی کیا کیا سرکار کیسے چلاتے یہ تو فیرہ دھاکی مادوروں سے جڑا اچھا روز سے بولیں گے دلی سرکار پارلیمنٹ میں لازٹ دن میں جب ہم لوگ پاپس آئے ایک کتھان ملتی نعرہ دیتے ہیں ہیز با ان کی ضد بولتے ہیں چار سو پا دیشتہ پرائیمنٹ میں کھارا ہوکے نعرہ بیا آج تک ایسا نہیں ہوا کیوں پارلیمنٹ میں جب کتھان ملتی بیٹھتے ہیں وہ بیجے پکر نہیں وہ سارے ہاؤس کا بیٹھتے ہیں he is the leader of the house when he is in the parliament 370 بیجے پی ایک دنمار بول کے بھی انہوں نے نارا دیا ہاں سے تک کوئی بڑھا ملتی ہاؤس میں کھارا ہوکے پارٹی کو سنسط کو لے کے الگ سے نارا نہیں یہ کہہ انہوں نے دیتے ہیں لیکن تھری فیز بھوٹ جب ہو گئے تھے ایک دنم میرا ایکسپریئنس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سارے دیش کا سیکلیں سارے دیش کو میرا سنسط لوگ دوست بھی آئے وہ سارے پارٹی کو بھی آئے تین سو گیر گئے سیونس پیز لاس پیز ہونے دو اس کو دوسروں بھی گیر سکتے ہیں ایس بار ہمارے دیش کو بھوٹ کسی کو بھوٹ دیں گے کیا ہے اس کا دل میں کون جانتے ہیں ہم لوگ بندال میں کہتے ہیں بھوٹ اچھے مونے اردے وہ بھوڑے کونے وہاں جا کے کیا بھوٹ دیں گے کس کو بھوٹ دیں گے کہ یہاں ایک روڈ شوکیا تھا تاج اور پر بھی جبال میرا ساتھ تھے اچھ کو لے کے ملے تھے میں آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھتے نہیں ہی اتنا بھروسہ کیا تھا وہ مہمتہ نیدی کو بتایا تھے کہ ایک بھوٹ میں گئے تھے اتنا لوگوں کا سپورٹ دو ہاتھ اٹھا کے تو دیدھی بھی تنگول آگا تھا دیدھے ایک پاڑی بیٹن نہیں ہوتا ہے آج بھی ایسا بیل گچھے ہیں ایک نمبر واپ ہمارے دلتر تک بھی لیا بھی تو آم جنتا چاہتے ہیں کہ اس بار بھوٹ لیا جائے آپ لوگ نے بھوٹ زیادہ نہیں دے یہ میرا بھی 50% 50% 50% سے زیادہ 7% لیکن 20 بار آپ لوگ آپ لوگ 80% بھوٹ کا اٹھائیں 35% کیوں 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 کو کوشش چال ہو گیا کوشش چال ہو گیا کوشش چال ہو گیا کون مکتی کو کام پھیکیں گے کون نہیں بول سکتا ایک محمد بینتو کی آپ دشت کرتا ہے مینیسٹر میں نے آپ کو بتایا اور ہٹلائر کی طرح نئی جو کہ ہوں گا وہ ہی فائندہ آپ ایک بار بھوٹ پولین سٹیشن میں جا کے بٹن دبا دے میں شامل ہو جائے تو الیکشن کومیشن کو ساتھ آپ کا نام ریجسٹر ہو جائے گا اور ایک بار یہ نام ریجسٹر ہو جائے تو آپ کا اوپڑ سی اے انہرسٹری لاغن کارنے کا کوئی کوئی حرمہ تم لوگوں کا نہیں آپ کو جہاں دیں گے جہاں بھوٹ دیں گے جتنا دوپ چاہے آفہ کون کو سبیدہ کے آئے میں کچھنے پانچ لوگ صفحہ میں جب کھرے ہو جائے ناجانی کے اوپڑ دعا کا دعا بھگوان کے حشنگات میرا نام ایک نمبر نہیں ہے تو اس بار بھی مجھے سوچا کہ پندرہ کینڈیڈڈ ہے ناجانی کہا کہ اس کے دو تین ہو جائے گا تو میں اس بار بھی دیکھا میرا نمبر ایک نمبر میں ہے اور مجھے کا کینڈیڈ میں دو میں دیکھا نہیں ہے تین میں دیکھا نہیں ہے اور اس کا نیچے میں ہی نہیں جاتا میں سوچا کہ اس کو بات جو آتا ہے وہ انڈیڈیڈ میں دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو کھا بھی خوش ہوں گے جاگا ڈھونڈے کا زور رہت نہیں ہے ایک دن جائے بٹن دبا دیلیں ممتہ دیدھی کوئے یہ مگریبی بھنگل کے لیے ماں ماتھی مانوش شرکار کے لیے دیش کو رکشہ کرنے کے لیے سکولیڈیزم کے لیے ڈیوکٹرسی کے لیے آپ لوگوں کو بھمت سے بہرہ چاہیے میں آؤ تیادہ باتیں نہیں کہوں گا میرا ساتھ ایک بار دیل پھور کے کہیے جائے مملا جائے مملا اور ایک بار موڈی کو بھا سمجھنا چاہیے کہ بھنگل میں آج موڈی نہیں یہ لوگ ممکہ کچھ ہے جائے اللہ اچھا رہیے ہم لوگ پیرا جا کے ان سے سنیں گے اس کا پہلے نابی موڈ رہن پو ایک ساتھ کہہ دیا جائے جو مجھ کو بھوٹ دے میں تو بولو کم سکر آدھا سلام نمشکار دیپ ہے تیرا نفرت والا دیکھیں کب تک جلتا ہے کوئی پتاتے ہیں اس میں ان کو سورج بھی تو ڈھلتا ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور میرے میں سے آپ کو چاہیے جائے اور دیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آج زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوں گا ہو سکتا ہے جب فراد ہے بھول دے دو چار لفظ کا مقابلہ میں بھولو گا لیکن جیسے سورجانک ایک نمبر آدمی ہیں اور ایک نمبر وٹن پاک کو دبا رہا ہے میرے بھی اپیلہ آپ سے ہے کہ ایک نمبر میں سویلے سویلے جا کر کے اور خاص کر کے ہمارے خاتین جو ماں ہیں جو مہیلہ ہیں جو بہنیں ہیں ان کو آپ دھر سے نکال کر ان کو ان کا وٹ ضرور دے والے ہیں یہ کہہ کر کے میں پھر سے مائی کے در جاتا ہوں اور جب فیراد بھول دیں گے تو اگر مجھے موقع ملے گا تو پھر نہ میں آپ سے سکتا ہوں دادا دادا نے بولا ہے کہ EVM کے ایک نمبر میں ہمیشہ سے دادا کا نام رہا ہے میں دادا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دادا 43 نمبر وٹ کے EVM میں چار نمبر میں نہیں دادا EVM میں ہی نہیں ہے وہ نام 43 نمبر وٹ کا جو EVM آئے گا اس میں وہ نام نہیں رہے گا 43 نمبر وٹ سے آپ لوگ سے آپ ہمارے گارجین ڈیو 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 ہمارے کینڈیڈٹ ہمارے لیڈر لوگ سوا میں ہمارے ترنیولت آنگریس کے لیڈر اور میرے گروہ سودھی باندھو پاک ہے میرے دوست رہتی سوا کے سانسد ندیم ملحق صاحب ہے ہمارے عیشہ کنید بھاوی ہے پرویز اقبال صاحب ہے اکھوڑا لیتناز صاحب ہے اصور جہاں جی ہے دلید بھلسا جی ہیں نانید شریف ہے مہر شرما بھی آیا ہونا ہمارے کامسلر ہے بھرن چنکی ہے محمد 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 ہے اور آپ سب حاضرین جو آج یہاں پر ہیں آپ سب کو ہمارا سب ہم لوگ آج صرف سودھی باندھو پادھائے کے لیے بھوٹ ماننے کی نہیں آج ہم نے ہمارے فرض ہم سب کو ہیاں پر ٹانکے لائے ہیں اور ہمارے فرض یہ ہے جو ہم ہمارا پیچان یہ ہے جو ہم ہندوستان کی ہمیں ہندوستان کی اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھنا ہمارے ملک کو بچانا یہ ہمارے ہمارے مگر افسوس جو ایک ایسا ایسا کرتے پنٹی ہو جائے ہمیں کبھی خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے جو ہم لوگ آتے ہیں جو ہم سودھی ہم لوگ سب کانگریس کرتے ہیں اور کانگریس کرتے تھے اس لیے کیونکہ ہم گاندی باد میں بھروسہ کرتے ہیں گاندی باد سباز باد جیتہ باد کرتے کرتے ہم student politics کیے youth کیے اور پھر cpm کے لڑائی کے لیے وہ ہی commitment میں آج ہم لوگ ترنمول کانگریس کرتے ہیں تاپوس دا بھی کانگریس کرتے ہیں اس کے مطلب ہم لوگ سب گاندی باد میں بھروسہ کرتے ہیں گاندی باد سباز باد اور سیدھا گاندی باد سے اُتر کے گوچسے باد کے طرف چلے جو گاندی جی کو قتل کیا گوچسے ناتورام گوٹسے وہ گوٹسے کا چیلا بننے چلے گیا گاندی جی کو چلے گیا اس کے مطلب اس کے پاس کوئی ideology تھا ہی نہیں دیکھئے یہ آج تیہ ہے سوزیدہ ہم سب پولینٹیکل سفرہر ہیں جب تک مودی رہے گا تب تک یہ ای ڈی 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 ڈ پیچھے لگے ہوئے ہیں سونیا گاندی کے پیچھے راہول گاندی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جتنے ہمارا اپوزیسن لیڈر کے جریوال جی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جھارکان کے چیف مینیسٹر سورین جی وہ آج جیل میں ہیں سودیدہ کو جیل میں رکھ چکا ہے ہم ہم کو جیل میں رکھ چکا ہے جہاں پہ ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کلاپ کا پیسہ کلاپ لیا ہم کو فسا دیا گیا اور ہمیں جیل میں ڈال دیا پھر ایک بار ریڈ ہوا سارا دن گھر میں تھوڑا ہم ایموشن ہو گئے تو اس میں پریس کر دیا تاپو سا کے گھر میں بھی ایڈی کیا ایڈی جا کے کیا اس کے بعد ہمارا بیٹی بلتا تاپو سا نے ایسے ایسے کر رہا ہے ایسے ایسے کر رہا ہے اس کو بلائے بلت ممتہ دی ہمیں فون نہیں کر رہا تمہارا فون تو لے کے ایڈی چلے گیا تھا پھر ممتہ دی کہاں سے پھول کر رہا تو پھر ہم اسے سمجھا رہے ہیں دیکھو اس کا پہچان ہے تو بیجے پی کے خلاف لڑتے ہو اس لیے ایڈی سی جائے گا ہمیں اس سمیں یہ معلوم نہیں تھا جو اس کا کچھ ڈال میں کالا ہے اس لیے پلٹو ہو جارہا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا اگر آپ صاف ہیں اور ہمت ہے لڑنے کا اگر آپ نے کوئی انہائیں نہیں کیا کوئی انہائیں نہیں کیا تو آپ کیوں ڈالیے گا جو ڈر گیا وہ مر گیا پنٹی ہو گیا چلے گے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ ایک پارٹی میں گئے پلٹو ہو گئے سب پھر رات کو فون کرتے ہیں کامسلر لوگ کو ہیلو ہمیں تاپوزدہ بول چھی ایک ٹواما کے دیکھنے نہیں ہوں یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اگر آپ جس پارٹی میں کیا اس کے ورگر کے اوپر آپ بھروس رکھئے آپ یہاں پر this is also a corruption ہمارے ورگر کے پیچھے آپ لگ کے اسے پنٹی کرانا یا ہوا پر ہمیں بے ایمانی کرنے سکھانا this is also a corruption اس کا مطلب وہ آگے corruption کیا ہے اس لئے یہ corruption بھی آپ کر رہے ہیں یہ اے ہیں جو یہاں پر ترمو تھا ترمول ہے ترمول نشاء دارتے یہ تھا تو میں صرف آپ سے یہ کہنے کے لئے آئے ہوں جو آج کل رائے یہ گاڑی والا جو ہے نا آپ کے بات نہیں یہ گاڑی والا آتا ہے جو کہا تھا اچھے دن آنے والے بھئی اچھے دن میں آپ کو سچ کرتے ہیں ہم بھی سوچا تھا فکرڈ میں اگر پندرہ لاک آیا گیا تو خراب کیا ہے میرے پندرہ لاک تو چھوڑ دیجئے پندرہ پیسہ آج کسی کے پاس نہیں پھر بلا دو کرو اور نوکری یہ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو ریوائن کرانا ہے دو کرو نوکری ہم کو نہیں دے گا ہمارے بیڑنے لگا بچہ لو کو نہیں دے گا کوئی بات نہیں یہاں پر یہی سب نیرد اللہ سفسان فسان کے پاس کچھ نڑکا رہتا ہے گھجا واجا کھاتا ہے پکا لگا ہوا لانج کپڑا پنا پین کے سارا دین جیسی رام جیسی رام کرتا ہے تھاں تیلوں کا دو چٹھو کا نوکری تو ہوا ہوگا نا پھر سوچیں کہ ہاں گریب کا نوکری مجھے کی دو چٹھو دیئے اس میں بھی کوئی نہیں یہ کسی کا نہیں ہے جو سمستے ہیں جو ہندو کا نہیں یہ نہ ہندو کا ہے نہ مسلمان کا ہے نہ کرسچن کا ہے کسی کا نہیں یہ صرف آدانی امانی اور کورپورٹ کا ہے یہ انسان کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے ایک اچھے دن کہاں سے آئی چار سو روپیہ گیس کا دام آج اگارہ سو روپیہ لولی پوپ ایک سو روپیہ کم کیا ایلیکشن میں اگر پھر آ گیا تو وہ پندرہ سو یہ تاج بھائی پہلے کوکٹ میں روپیہ لے کے اور ہاتھ میں تھلیر لے کے جاتے پھر بجائے آج ایسا حالت ہے تھلیر میں روپیہ اور پوکٹ میں بجان لکھا یہ حالت پورے دیش کا آج پورے دیش کا جو ایکونومی ہے وہ وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا اور یہ پھرکہ پرستی کے راستہ میں کبھی ہمارے ملک آگے نہیں بر سکتا ہم 1947 اس سے پہلے یہ ہمارے بنگال کو توڑ دیا پاکستان 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 کے راستہ میں گیا کومنلزللزم کے راستہ میں گیا اور آج دنیا کے سب سے پچھا ہوا پانچ جو ہمارے ملک ہے پانچ جو دیش ہے اس دیش کے سب سے پچھا ہوا دیش اس میں پاکستان کا نام ہے اور اس سماعے ہمارے لیڈر آئین محکمہ گاندھی جہولال نہرو عبو کلام عزاد رفی آمد کی دوائی بلل بھائی پیٹیل ہمارے بابا صاحب امرید کر یہ سب ملک ٹھیک ہیں جو نہیں ہمارے دیش سکولر ہوگا دھرم نیرپیش سکولر دیش ہے اور آج پانچ سب سے آگے بڑھنے والے دیش ہے اس میں ہندوستان کا نام گیا اس کا مطلب ہم مذہبی درار کرتے ہیں تو ہم پیچھے دے کیونکہ مذہب دھرار کرنے کے لئے نہیں ہے ہمارے مذہب کیا ہے ہمارے روح کو پاک کرنے پر ذریعہ ہے ہمارے مذہب ان کے مذہب کیا ہے اس ان کے آتا کو ست کرنے کا ذریعہ ہے ان کے مذہب مذہب راستہ میں لانے کے چیز نہیں مذہب سے نہیں ہوتا اس لئے وہ مذہب جو موڈی جی مانتے ہیں اس میں بھی کرم کا بات کیا کرم 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 اور آپ کے کرم کیا ہے بولتے ہیں پھر سے موڈی کے گارنٹی موڈی کے گارنٹی بھئی جس کا وارنٹی نہیں اس کا گارنٹی کہا بڑا بیار سے آپ ایک پریسر کھوکر خریب اور پریسر کھوکر جب آپ بیٹھائے تو بھم اسے پریسر کھوکر اڑ گیا پس تو گیا پھر آپ دکان میں جاتے بولتے ہے دیکھئے یہ لے لیچے اس میں گارنٹی ہے آپ بلا بھی بھئی بند چکے پھڑ گیا میرا بی بھی مرت مرت بھج گیا پھر سے وہی پریسر کھوکر وہی گارنٹی اور وہی گارنٹی ہے آج موڈی جی کو وہی گارنٹی ہے کہ پھٹا ہوا پریسر کھوکر کا گارنٹی ہے آہ یہ بات ٹھیک ہے جو تین سو تین چو سیٹ لے کے 19 موڈی جی آئے تھے دوسری بار کے لیے آئے تھے کیونکہ ہمیں پورے ہندوستان کو بربہ بنا جائے پورے ہندوستان کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے ملک کو ہمارے دیش اور اس دیش کے جو 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 ہمارے بورڈر میں لکشہ کرتے ہیں ہمارے بورڈر کو محفوظ رکھتے ہیں وہ زوان ان کے حدتہ کر کے ان کو شہید کر کے وہ سنٹیمنٹ سے پھول باما پھول باما بھالا بھالا بھالکوٹ کر کے مودی جی 19 کے الیکشن جی کر یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ ہمارے یہ جمبو اور کشمیل کے مودی جی کے اپونٹنٹ جو دورنہ ستی پال ملک وہ کہہ آئے پاکستانی مورڈر کے پاس سے ہمیں پر ٹیروریزم ہے اکوپائٹ کشمیل کے مدد سے وہ اتنا بڑا فورس رہنا ٹھیک نہیں ہوگا آپ پلین دیجئے پلین سے ہم لوگ یہ فورس کو بھیج دیں ہمارے بات نہیں سنو اور یہ بات سا ہم مودی جی کو کہا یہ ستی پال ملک ہے ست مودی جی کہا چک رہی اس کا مطلب مودی جی جانتے تھے یہ ساجیس کے بعد جو ہندوستان کے فورس کو اس کو شہید کر کے ایک الیکشن جیتنے کے لیے اتنے بڑے دھوکہ اپنے ملک سے کیا ہے چھین مودی جی چھین مودی جی چھین مودی اور سب جگہ شہید کے جو بڑی آیا صرف ایک صرف ایک سٹیٹ میں نہیں گیا بنگال میں آیا ہرڑا میں ہم لوگ سب گئے تھے ایک سٹیٹ میں نہیں آیا اس کے نام پہ گجرات گجرات سے ایک بھی شہید نہیں بھالا کوٹ کے سب شہید سب سٹیٹ سے وہ سب سے ہوا گجرات سے آج پھر 19 سن کا پار ہو اب آکے پھر سے گارنٹی 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 یہ ہو اب تو اور بھی ڈینجرس ہو اب کیا کریں سیدھا سیدھی پھر کومنال دیویشن سیدھا سیدھی کومنال دیویشن کریں اگر انڈیا جیتے گا تو لڑکا مرد تین ایم ماں ماتی مانوس نہیں ابھی ہو گیا ہے مولا مولا مدرسہ اور مافیا ہم ہم کہتے ہیں تم کیسے ہو جانو گی امی سا تمہارے ہاتھ میں دو ہجار آدمی کا قتل کے خون آج بھی لگا ہوا ہے بجرات میں دو ہجار آدمی کا خون لگا ہوا ہے تمہارے ہندر ان کاؤنٹر کے خون لگ رہا ہوا ہے ستر دن تم جیل میں تھے مودی جی آگئے وہ کیس سی بی آئی وہ تو ان کا دوتا پاکی وہ بلا نہیں ان کے آدم میں کچھ نہیں تو ستر دن کیوں رکھ سی بی آئی کو کہنا جائے خوٹ کو کہنا چاہیے تھا پھر ستر دن کیوں رکھ جو آئی تھا اس کے نوکری جانا چاہیے تھا ستر دن کیوں رکھ اصل میں جب سرکار میں ہے تو سب صاف ہے اور ہم لوگ جو سرکار کے ویروہ ہیں ہم سب کالے ہیں ارے کالے پورا بنگل کو بے عزت کر گیا ہمارے ماں بہن کو بے عزت کر کبھی ہم اس کے لئے بی جی پی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ماں بہن محسوس رکھے رہے رہی نہیں ہر گھنٹہ باور ماں بہن کے عزت چارہ یہ ہندوستان میں اور جیادہ تر سب سرکار کے ایریا میں جاتا ہے ہمارے افسوس ہے جو سب گودی میڈیا ہے ان کا حمد نہیں ہے جو اصل خبر آج دے یہ حالت ہے اور یہ سندیس کھالی لے ہمارے مدی بیچار دل کے بڑے ہیں رو رہے ہیں میرے سندیس کھالی سندیس کھالی کھالی بار رو رو رہے ہیں میرے سندیس کھالی کی مہ بہن ہمارے رد رکھتا ارے مدی جی بلکس بلکس بانو ان کو ماس ریپ کر کے آپ کے گجرات میں جب 11 آدمی کا conviction ہوا جیل ہوا آپ سرکار اسے چھوڑ دیا وہ بلکس بانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں آسو نہیں آیا مدی جی جب ہمارے پچھلے ورک کے ہاتھ راس میں میرے بہن منی سب آدمی کی جب اسے آپ کے گنیا بی جی پی کا ریپ کر کے جلا دیا مار کے جلا دیا اس کے باپ ماں کو موں نہیں دیکھ نے دیا وہ منی سب آدمی کی کے لیے آپ کے آسو نہیں آیا مدی جی اسے ریپ کرتا ہے اور ہمار اسے پیرنٹ کرے جاتا ہے وہ منی پور کے ماں بہن کے لیے آپ کے دل میں ہم دل نہیں آتا ہے آپ کے ہاں میں آسو نہیں آتا ہے مہدی جی بہ بہ مہدی جی بہ صرف جتنا آسو مگر مچ آسو آگی ہی یہاں پر بنگال میں ممتادی یہ کہی ہے ممتادی ارے ممتادی کیا کی ہے ممتادی ہے تو ہم دنگا روک رہے ہیں آپ نے بہت سار جس کی آپ کے بیج بہت سار بھڑک رہا تریبا ہمیں اور ممتادی کو مہینہ میں دو تین دن ایس ہوتا ہم دو رات کو سوتے نہیں ہمیں فون کرتے رہتے دیکھو وہاں پر کمونل ٹینشن ہو رہا ہے جیسے کرے پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں ہمارے کبھی مولانا کو پکڑتے ہیں آپ مائک میں اناؤنس کریے کسی طرح اسے لوک کر جاتے کبھی ہوگلی میں کبھی ہواں پر دیویشن ڈیویشن ڈیویشن ڈیویڈ 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 ہم کہتے ہیں ہم ایک ساتھ رہے گے ہندو مسلم سی کے سائی ہم سب ہے بھائی بھائی ہم ایک ساتھ رہتے گے یہ اگر ساری آپ کو دیوار میں نہیں بھوش گا بڑا بہن کے نام ممتہ بیر چھوٹے بھائی کے نام فیداد عقیم یہ بنگال ہے یہ آپ دیوار میں یہ اگر آپ نفرت کو بیشتے ہیں ہم محبت کو بیشتے ہیں نفرت کو آپ بیشتے ہیں ایک کے بعد ایک صرف نفرت صرف ڈیوائیڈ صرف رو ابھی کیا کہتے ہیں آپ کونے مکھلی ڈیوائیڈ بولتے ہیں آپ کو کونے نظر چکے کیا کیا ملتے ہیں بہت بڑا بھوٹ علا بہت بڑا بھرشت اچار اس بار ہم سرکار میں آئیں گے سب بھرشت اچاری کو جیل میں بھر دے گے اچھا سب بھرشت اچاری جو جو بھرشت اچاری سرد پاور کے بھائی پہ کیا بھتی جا عجید پاور بھتی جا تین ہزار کروڑ کا سکیم تھا ہم نیش بھتی بھتی جیسے بھتی سائٹ نے گیا ساف ہو گیا ہمارے بیروتی دل پاٹی جس ہم جیل کھاٹے ہم جیل کھاٹے وہ ہم ہاتھ پیسہ لیا پیس م ایسا کم سے کم 35 لیڈر ہے ہمیں پورا ہندوستان میں جو پلٹی کھا گیا وہ صاف ہو گیا اور ہم اپنے نیتی کے لیے رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ سبجھے ہیں سر اٹھا کے جیتے ہیں کیونکہ ہم ایک خدا چھوڑ کے کسی کے سامنے سر نہیں چھکا گئے نہیں چھکا گئے کسی کے سامنے سر نہیں چھکا گئے اور ابھی تو میں کہتا ہوں سر فروشی کے تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنے باز ہوئے موڈی میں آؤں آؤں کلے گئے کیا کرنے شکان دو مجہوڈ اللہ پرسول ہی جو آؤں بھی حکیر مودی جی اور پانیسیا کا بارے میں بہت خراب خراب بگرا ہم لوگ اس بار اور سب اٹھا دیا تو کیا کرنے� فلس کو اس دوگے در جائیں گے ہم کہ تاپوس رہے ہیں در گیا وہ مر گیا آپ صرف مرتے نہیں ہیں آپ کے موت اس دن آتا ہے جب آپ خود اپنے آپ سے شرماتے ہیں اگر آپ کے اندر میں وہ جذبہ ہے آپ کے نیتی ٹھیک ہے آپ کی ایڈیولوجی ٹھیک ہے تو آپ کے موت کبھی نہیں آئی اور جس دن آپ کا اوہ ختم ہو گیا ہے اپنے آپ میں جیتے جیتے آپ بر جاتے ہیں ایک قوارڈ ڈائیز ہنڈرڈ ٹائیمز بیفور اس ڈیتھ بٹ ای بیلین ڈائیز بیلین ڈیتھ دیتھ بٹ وانس اس سیکسپیر کا جو ڈپوڈ ہوتا وہ ہجار بار مرتا ہے جو ہمت والا ہوتا اس کے بھی مرنا پڑتا ہوئے ایک بار اس کے موت آگا ہے ہمارے موت انشاءاللہ ایک بار آئے گا ایک بار ہمارے موت آئے گا روز ہم نہیں مریں گے ہمیں اترچار ہوگا ظلم ہوگا مگر ہمارے ہمت ہے ہمارے دیدی مومتہ بینر جی مومتہ بینر جی کبھی کبھی یہ مت سوچے گا جو مومتہ بینر جی کبھی آپ کا دامان نہیں چھوڑے چھوٹی نہیں ایک ساتھ رہتا ہے یہ جو ابھی جو سب بینر یہ یہاں پر بھی ہے سب کیا کہتا ہے بجی پی میں ہر ٹائم ہم کو دماغ میں ایسی لیے بولے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے تو ہم کو ہمارے گھر کے پیچھے ایک ماں رہے کیونکہ شوہر بہت دین چالے اس کا دیا دیتو دو بیٹا ہے اس کا ایک بیٹا جو کماتا ہے پورا فرمیلی کے لیے بھور کو بیچارا کئی پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے سوی دے چلے آتا رات کو آتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کہتے ہیں ماں کھا لینا ٹھیک سے دوائی لے لینا بلکو اتنا ہی بلکو بھاگی آتا ہے بچارا سکتے ہیں تو کمانا ہے پورا پیاملی چلانا ہے اور جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ بیٹا کچھ نہیں کرتا ماں کا پاؤں دواتے رہتے ہیں ماں کتنے دلی ہو گئی ماں تھوڑا اور کھا لے ماں ماں تھوڑا سو جا ماں جیسا ماں سو گئی جیسا ماں سو گئی ٹکیہ کے نیچے سے چاوی نکال کے ارمانکتول کے ماں Kickstarter میگھی جیسا ماں زیور ہے سف لے کے ہمارے ہندوستان کی جتنا زیور ہے وہ سیل ہے بیل ہے یہ پورٹ ہے ہمارا یہ ریئر انڈیا ہے سب تم بیچ دیو سب بیچ دیو اور مو میں کہتے ہو بھارت بھارتہ کی جائیں بھارت بھارتہ کی جائیں پورے ہمارے ہندوستان کے سب زیور کو لے کے بیچ دیا گیا ہندوستان کے یہ دیس بھکتی ہے اس کا یہ دیس بھکتی ہے ہم تو کہتے ہیں اس بانگلا میں یہ ہے اوٹی بھکتی چوڑے لوگ خونتے ہیں یہ یہ حالت آج یہ ہے آپ بھارت بھگی تو یہ سب جو ایک ٹھو پارٹی کھڑا ہوا تم دیکھا کوئی پچھانڈا ہے تو ہاں سکرین ہوتی بھٹھا ہے مجھے ہوسٹ سلڑھی میں ہم لوگ پاٹھتے ہیں یا یہ بچοι کامی بیٹھے ہیں یا لوگ کامی بیٹھتے تھے اس کو پی روڑان داس منسی سلڑھی دا سوگو تو دو تو پہلی بیٹھتا تھا اس کا نام ہی تھا ہیرو پودے ہیرو پودے وہ کبھی زندگلی آیا ہے ہی نہیں آپ انڈیا میں کیوں نہیں ہے دل میں آیا ہوں ممتادی کہتی ہے ہم انڈیا میں ہے اور یہاں پر کیوں نہیں ہے ممتادی سونیا جی کو کہا تھا ڈو سیٹ ایک مالدہ کور ایک بھورمپور کا اپ لے لیں اور ہمیں ہمارے سوشٹین تھے ہمیں یہاں پر بی جے پی کا کھلاپ رہنے پی چھو یہاں کے ادھر با میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں بارہ سیٹ لگے گا بارہ سیٹ لگے گا ہم تو لے گے سی پی ایم کو بھی دیں گے ہم سی پی ایم کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ہمارے کانگریز اور ٹرنمول مل کے فیفٹی ٹو تھاوزن ہمارے جو دوست ہمارے بھائی ان کے قتل کیا ہے سی پی یہ چونکیس سال میں بہاوان ہجار کانگریز کر بھی اور پھر ٹرنمول کانگریز کر بھی کا قتل گا یہ اللہ کے رحمت ہے آپ کے سامنے ہم ہیں ایکیسے جلائی ہمارے ڈائنے مائے دونوں لڑکا کو گولی لگا ہم کو پیٹ ٹرن کے جنرلیس پلیس کے آمنٹ اندر بھوزا دیا ہمارے کانگریز کرنے کی ضرور میں کاندوہ میں ایک ہمارے بھائی کا ہاتھ کٹ دیا گیا پنجار کٹ دیا گیا شاہی باری بردومان میں کانگریز کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ ہم لوگ نہیں جا سکتے اس لیے اس سماعے کانگریز بیٹن تھا ہم لوگ سی پی ایم کے خلاف رہنے نہیں دے رہا تھا اس لیے ترنمول کانگریز بنا اور آج اللہ کے رحمت میں آج آر اور سی پی ایم نہیں ہے بہت سارے ایمیلے لوگ کہتا تھا ایمیلے لوگ کہتا تھا او بیدہ سی پی ایم کہاں بیٹھتا ہے ہم لوگ بیٹھتا نہیں بیٹھتا اس لیے میں آپ سے یہ تضا کرتا ہوں آپ کے بورٹ جو ہے ایک جگہ گلنا چاہیے ایک جگہ گلنا چاہیے اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں ہمارے ملک ہم سب کے ملک ہمارے ملک کو بچا لیجئے ہمارے ملک کو بچا لیجئے ڈیموکریسی کو بچا لیجئے سیکولیرزم کو بچا لیجئے ہمارے پورے ہندوستان کے بابا صاحب امریت کر کے لکھا ہوا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے اسے بچا لیجئے یہ سب خراب کر دے گا ختم کر دے گا اس لیے ہم ہندوستان کہے ہم سب سے پہلے ملک ملک کے پر آگے کچھ نہیں خود بھی نہیں آپ بھوڑ دیجئے اور صدیدہ کو کہیے آپ کو بھوڑ دیا اور کہیے دل نے دل میں ممتہ تم لڑتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ملک تھیہوں کو میٹنگ کو ختم کرنے کا ٹائم ہے میں چھاتا ہوں کہ ہم لوگ کے ہرکلازیز کینڈیڈیٹ ہیں جب آپ شدید بھوڑ دلپاتے چیہے کہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ہم لوگ کے مرد ساتھوں کے سامنے ہیں ردی ملہک سامنے ہیں آپ لوگ ساب ہاں کو تھا کر کے دادا کو بولیے وہ 43 وارٹ کا ایک ایک بورت ایک لپا پرن میں جائے گا موسیقی